ایک ایسے شائر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو انقلابی لبو لہجے میں شائری کرتا ہے جو حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا ہے زیادہ تعارف کا اور تعریف کا وقت نہیں ہے جناب اختر الہہ بادی جو نہ صرف ممبئی بلکہ پورے ہندوستان میں اور اوصل بلاد ممبئی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ آئیں اور محفل کو ایک نیا رنگ و آہنگ اتا کریں میری خوش قسمتی ہے کہ قوم ملہ ملہ آلی جناب ابو عاصم آدوی صاحب یہاں تشریف فرما ہے چار مصور سے اپنے شیئی سفر کا آگاز کرتا ہوں گجارش ہے کہ اگر شیئر سچا لگے تو آپ سب کی دعائیں چاہتے ہیں ایک بار ماحول بنا دیئے دوستو جس ماحول میں آپ لوگ سننا کرتے ہیں ارض کیا ہے یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میرے مولا یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میرے مولا مجھے اشفاق و بسمیل کی طرح کردار دے دینا یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میرے مولا مجھے اشفاق و بسمیل کی طرح کردار دے دینا اور کوئی ناپاک طاقت جب بھی سرحد کی طرف آئے میرے اللہ ٹیپو کی مجھے تلوار دے دینا میرے اللہ ٹیپو کی مجھے تلوار دے دینا دوستو بینہ کسی تمہین تمہین میں چار مصور پڑھتا ہوں ارض کیا ہے جتن او لاکھ کر ڈالے پر ایسا ہو نہیں سکتا جتن او لاکھ کر ڈالے پر ایسا ہو نہیں سکتا لگا ہے داگ جو دامن پر ہرگز ہو نہیں سکتا اور میں وہ کہتا ہوں جو اسلام کی تاریخ کہتی ہے کوئی قاتل مسلمہ کا مسیحہ ہو نہیں سکتا بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بہت چکے دوستو پچھوے دنوں ایک آواز آئی تھی کی ہندوستان میں جو مسلم ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے ان کو پاکستان جانا چاہیے دوستو تمہین بہت بڑی ہے لیکن بہت ہی چھوٹی سے تمہین میں بتانا چاہوں گا کہ آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں کا جو گردار رہا ہے وہ تاریخ کے پنوں میں لکھا ہوا ہے آج ہمیں پاکستان جانے کی بات کہی جاتی ہے آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان جانا چاہیے مسلمانوں کو دو ہندوستانی مسلم میں ان کا تعلق پاکستان سے ہے میں چار مثلیں پڑھتا ہوں اگر سچا ہوں سب کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائیں ارد کیا ہے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پر تصمی ہوں گے غلط فہمی میں مت رہنا کی پاکستان جائیں گے بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت ہو کیا کہنے اختر بھائی ہے غلط فہمی میں مت رہنا کی پاکستان جائیں گے بہت 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 دوستوں آپ کی بہتنا محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں چار مصرے آر پڑھتا ہوں ارض کیا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ ایسائی یہی اعلان سب کا ہے اور یہ ہوئے اس ملک کی آزادی میں شامل مسلمہ بھی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سب کا ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سب کا ہے دو خطاہور پڑھوں گے دوستوں وقت بہت کم ہے ابھی ہمارے رہنما ہم ست کے رہنما آزمی صاحب کو سننا ہے چار بھی سنیوں ہے کہ ارادے وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں ارادے وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں تباہی کے دہانے پر میری املاک رکھتے ہیں ارادے وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں تباہی کے دہانے پر میری املاک رکھتے ہیں جو دم تارود ہم رکھتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا نبی کے چاہنے والے ہمیں نسواق رکھتے ہیں اب اس کی حماقت مار ڈالے گی جو خود ہے بد جلن اس کی نصیحت مار ڈالے گی بتو نادان سے اس کی ہماکت مارے ڈالے گی جو خود ہے بب سلم اس کی نصیحت مارے ڈالے گی اور سمجھنا ہے یہاں جمہوریت کے راز اختر اگر قاتل سے بت نکلے سیاست مارے ڈالے گی اگر قاتل سے بت نکلے سیاست مارے آخری چار بس اوٹ پڑتا ہے بہتوں وقت بہت کم ہے سب چار بس اوٹ پڑتا ہوں عرض کی ہے نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوے سے کہتے ہیں وفا کے نام پہ بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے وفا کے نام پہ بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے اور بھلے کٹ جائے سر اپنا وطن کی آبرو خاطر مگر ہرگز ترنگے کو کبھی چھکنے نہیں دیں گے شکریہ دوستو